اور صحیح ہے میں حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے صحیح بخاری کتاب الدعوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ کو بھی بیچان ہوئے ہیں ہم سب ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم پھر کیا کرتے ہیں کسی کو فون کرتے ہیں کہ چلو چند باتیں کر کے دل بہل جائے گا اور کیا کرتے ہیں روتے رہتے ہیں اور دوسروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بلا وجہ شور مچاتے رہتے ہیں کرنکی ہو جاتے ہیں اس کو برا بلا کر اس کے وہ تھپڑ لگا اس بچے کا کان کھینچ اس کے ہاتھ مروڑ ایریٹیٹر ہوتے ہیں کوئی ذرا سے بات میں ہے تو ایسے شاؤٹ کرتے ہیں جواب میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا سر پہ آسمان گرا ہوا ہے اور دوسرے بچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے سامانہی نہیں آرہی تھی کرے کیا کس طرح نکلے اس مضیبت سے اور ڈپریس ہو جاتے ہیں یا سلیپنگ پلز لے کے سو جاتے ہیں بار بار یہ کہتے رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں بعض الکر کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں موڈ آف اور کوئی بچارہ ذرا سی بات پوچھ لے اس کی شامت کچھ لوگ میوزک سے دل بھیلانے لگتے ہیں کچھ لوگ ڈرنک کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ اور کوئی حرام کام کرنے لگتے ہیں جس سے نفس کو راحت اور لذت ہو کیا یہ حل ہے یہ حل نہیں ہے بعض لوگ عبادت ہی کم کر دیتے ہیں دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یعنی ہر الٹا کام کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے مرد اکثر سموکنگ شروع کر دیتے ہیں بلکل اوٹ پٹان قسم کے مجنونانہ قسم کے ریاکشنز ہوتے ہیں بعض وقت ہمارے جو بلکل سوٹ نہیں کرتے جو بندہ مومن کو سوٹ نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے دعا پڑھنے چاہیے کونسی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارد رب العرش الكریم آپ بھولئے گا نہیں یعنی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چوری کرنا گناہ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ناومیدی اور مایوسی جو ہے وہ بھی گناہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بچینی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح کی دل کے اندر تنگیسی ہوتی اور اس دعا میں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات بیان ہو رہی ہے اللہ کی عظمت اللہ کا حلم حلم کیا ہوتا ہے بردباری برداشت اور پھر اللہ کے عرش اور اس کی عظمت اور آسمان و زمین کی عظمت یعنی آسمان و زمین کے رب کی بات کرتے ہیں اور عرش کریم کی بار بار عرش کی بات ہوئی آپ کو پتہ نہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے بڑی چیز سب سے عظیم چیز عرش ہے تو جب عرش کے ذکر کرتے ہیں اس دعا کے اندر تو وہ جو دل کے اندر تنگی ہوتی ہے وہ غصت میں بدلنے لگتی ہے کیونکہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ اثر انداز ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اب آپ پڑھنا نہیں بھولیے گا اس کے لئے کیسے یاد رہے گا لکھے گئی لگا لیں ٹھیک ہے سامنے گئی